وفاقی کابینا میں رد و بدل کے بعد کپتان نے خیبر پختون خواہ میں بیٹنگ آٹر تبدیل کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا محمود خان کو کار کردگی نہ دکھانے والے وزراء کو آرام کرانے کا مشپرہ دے دیا ٹیم تبدیلی سے بھی کار کردگی بہتر نہ ہوئی تو پھر وزیراعلا کو بھی چھٹی کرائی جا سکتی ہے بات کریں گے بیورو چیف پشاور عالمگیر خان سے عالمگیر بتائیے گا خیبر پختون خواہ کابینا میں کون کون سے کھلاریوں کو تبدیل کیے جانے کا امکان ہے جی بالکل وفاقی کابینا میں رد و بدل کے بعد وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا خیبر پختون خواہ کو بھی اپنی ٹیم پر نظر رکھنے کا پیغام دیا ہے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے وزیراعلا کی عمران خان کے ساتھ چند روز پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی اس ملاقات میں بھی وزیراعلا خیبر پختون خواہ کو یہ گرین سگنل لے دیا گیا تھا کہ وہ صوبے میں اپنی ٹیم میں اچھے کلاریوں کو شامل کرنے کے لیے ان کو گرین سگنل لے دیا گیا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ صوبے میں جو امپی ایز ہے پی ٹی آئی کے ان میں جو اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے جبکہ جو اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے ان کو ہٹانے کا بھی ان کو گرین سگنل اور اختیار دے دیا گیا ہے لیکن اچھی کلاریوں کی ٹیم میں شامل کرنے کے بعد بھی اگر کارکردگی بہتر نہیں ہو سکی تو پھر صوبے کے کپتان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کے حوالے سے مشاورت جاری ہے اور جلد ہی اس حوالے سے ان کی وزارہ کی کارکردگی جائزہ لینے کے لیے اس پر مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد یہاں جو موجودہ وزارہ ہے ان کے مستقبل کا فیر بہت شکریہ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ امران خان خطرناک گلی میں گھس رہا ہے امران خان کو سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اصد امر کا ہٹانا اور اپوزیشن کا موقع درست ہونے کا ثبوت ہے چوہر نصار اور غلام سرور خان ایک ہی پارٹی میں چل ہی نہیں سکتے چوہر نصار کے کردار اور سیاست کو جانتا ہوں چوہر نصار نون لیگ میں رہ کر پی ٹی آئی کا حصہ بننے جیسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے وہ اسلام آباد میں بات کر رہے تھے سرور خان ہے بہت اچھا بھر کر رہا ہے اس نے دلیور بھی کیا چوہر نصار کے لیے راہ ہنوار تو نہیں کی جا رہا ہے چوہر نصار کو اگر وہ لائیں گے تو سرور خان تو پہلے ہی اس کی پوزیشن ہے سرور خان اور چوہر نصار تو تو بھی چل نہیں سکتے ایک ہی پارٹی کے اندر مگر میں نہیں سمجھتا یہ بات میں بڑی واضح طور پر کہتا ہوں چوہر نصار کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس کے کریکٹر کو بھی جانتا ہوں اس کی سیاست کو بھی جانتا ہوں وہ اتنی گھٹیا حرکت نہیں کریں گے کہ موسیم لیگ میں رہ کے پی ٹی آگاستا جو شخص پہ نصار تھا ان کا اسد امر پہ اور یہ بڑی دعوے کر رہے تھے کہ ایکونامی بلکل ٹھیک ہے یہ پرپگٹا ہے کچھ نہیں ہے اور اس بات کا پھر ثبوت گل گیا کہ اپوزیشن جو کہتی تھی وہ ٹھیک کہتی امران نے آج تک پارلیمنٹ کو مانا ہی نہیں ہے تسلیم ہی نہیں کیا تو وہ جائے گا ایک خطرناک گلی میں گسرا ہے وہ اس کو بڑا سختی اس کو سامنے آئے گی